ڈاک صاحب احادیث میں اور کیا صحابہ نے بھی ملایا ہے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب یہ شروع ہو گیا ہے نعوذ باللہ اور باز سمجھ کی بات ہوتی ہے میں کسی کو ایکیوز نہیں کرتا یہ فرمائیں کہ صحابہ نے ملایا ہے ملاد جی اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث موجود ہے بہکی نے اس کو شعب ایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی اجتماع منقب تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بانت شریف لائے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا ما اجلسکم یہ جلسہ کیسا ہے کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے موضوع سخن کیا ہے وہ تو فرش پہ بیٹھ کرچ کی خبریں دیتے ہیں لیکن آپ کے پیش نظر حکمتیں یہی تھیں کہ آج میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں تصدیق کروں گا وہ قیامت تک لوگوں کے لئے ایک جواب بن جائے تعلیم بن جائے تعلیم ان کے ہو جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علامہ حدانا لدیننا ومن علینا بکا یعنی جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہم جلسنا بیٹے ہیں ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں علامہ حدانا لدیننا کہ اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی ومن علینا بکا اور محبوب تمہارے صدقے ہم پہ کرم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے ہم اس احسان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ تعالی کا شکر یہی محفل ملاد ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب اس موضوع کی محفل کا انعقاد کر رہے تھے وہ جلسہ نہ فضائل نماز کا تھا نہ مسائل زکاة کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادایگی کا جلسہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باقاعدہ اس پر حلف لیا کہ واقعی تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باقاعدہ قسم اٹھائی ہدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جو حلف لیا کیونکہ اس پر بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر انہیں پتا تھا تو حلف کیوں لے رہے تھے اگر اتنا علم تھا تو آپ نے اسی محفل ملاد میں اس اعتراض کا جواب بھی دیا فرما لم استحلف کم تہما جو میں نے آپ سے حلف لیا ہے وہ شک کی بنیاز سے حلف نہیں لیا مجھے یقین تھا کہ جو تم نے بتایا واقعے کے مطابق وہی ہے لیکن اصل میں تمہارا ایک انام آیا ہوا تھا میرے پاس اس کو بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا رہا تھا تمہارے اس جلسے پر رب ذوالجلال نے صدرہ سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بیجا ہے اور جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں کہ رب ذوالجلال تمہارے اس جلسے کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے اللہ فخر کر رہا ہے میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے دوسرے لفظوں میں کہ اے فرش زمین پر محفل ملاد منانے والوں عرش بری پر رب تمہیں یاد کر رہا ہے خالق کائنات کی طرف سے باقاعدہ فخر کیا گیا اس اجتماع پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سرور قونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کی شکر کی ادائیگی کے لیے جس کا انہی کار سبحان اللہ ڈاکس صاحب محفل ملاد اللہ کریم فخر کر رہے ہیں اپنے بندوں پر کہ تم میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قیامت تک اللہ کریم فخر کرتے رہیں گے اور یہ سعادت مجھے اور آپ کو ہم سب یہاں بیٹھیں اور جو ناظرین سن رہے ہیں ان پہ بھی اللہ کی رہے ہمتے ناظرین بشاک